اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آپ لوگوں سے معذرت میں جانتا ہوں کہ کافی تاخیر سے ملاقات ہو رہی ہے سال کے آخر میں کچھ اپنی روٹین ہوتی ہے کچھ ٹریولنگ بھی زیادہ تھی کچھ کتابی بھی پڑھنی تھی اور پھر مسلسل جب دیکھتا رہتا ہوں فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر کہ بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے تو کبھی کبھار چپ لگ جاتی ہے پڑھے دکھے لوگوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر سوال کا جواب ہوتا ہے آخر یہ بات کوئی اتنی زیادہ صحیح نہیں ہے بندے کو صرف بات وہ کرنی چاہیے جس کے متعلق اس کو پتا ہو اس نے پڑھا ہو یا کسی صحیح سنت سے اس کے پاس انفرمیشن پہنچی ہو اس کے لابہ بات نہیں کرنی چاہیے لیکن جب تمام لوگوں کو تمام ٹوپکس کے اوپر بات کرتے ہوئے سنتا ہوں تو دل بڑا بوجھل ہو جاتا ہے اور طبیعت میں بڑا ایک بوجھ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے چپ لگی آتی ہے پھر بڑی کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے واپس آ سکوں تو بھارت میں آپ کے پاس واپس آ گیا ہوں وہ ڈکٹر اسرار احمد کہتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ نیکی نہیں کرنا چاہتے نیک دکھنا چاہتے ہیں نیک کہلوانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا عالی ترین درجہ ہے اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے آج اس ویڈیو کا ٹوپک ہے ورچول انٹرینشپ بہت سے بچے سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کہاں سے کریں ہم نے بیشلرز کر لیا ہے ہم نے ماسٹرز کر لیا ہے کوئی جوب نہیں مل رہی کوئی انٹرینشپ نہیں مل رہی کہیں سے ایکسپیرینس نہیں لے سکتے تم کریں کیا اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ دائے باتے اگر ان کو کوئی جوب نہیں دے گا کوئی سٹارٹ نہیں دے گا تو آگے کیریئر میں کیسے آگے بڑھ سکیں گے ریسرچ ثابت کرتی ہے کہ سیونٹی ون پرسن آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جوب کرنے کے اگر آپ نے انٹرینشپ کی ہو کیونکہ آپ جو ماحول ہوتا ہے جو انوائرمنٹ ہوتا ہے اس سے فیملیر ہو جاتے ہیں آپ کو تجربہ ہو جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور کس طرح نہیں کرنا یہاں میں آپ کو ایک اگر بات بتاؤں تو آپ بڑے حیران ہوں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ میرا بارہ سال کا بچہ جی پی مورگن میں کام کر رہا ہے گیارہ سال والا سیٹی بینگ میں کام کر رہا ہے اور جو انیس سال والا ہے وہ وائی کمبینیٹر میں کام کر رہا ہے تو زیر بات ہے آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے لیکن یہ سچ ہے ایک ویب سائٹ میں آپ کو بتاؤ رہا ہوں اس کا نام ہے دی فور ایچ یہاں پر دو سو سپر کمپنیز کی ویرچول انٹرینشپ آویلیبل ہے اور یہ گارنٹیڈ ہے آپ جائیں اپنے ایمیل سے وہاں لوگن کریں آپ کو انٹرینشپ مل جائے گی چھوڑا سا سیلیکشن پوسیس ہے دو چار سوال پوچھتے ہیں ہر بندہ اگر چار پانچ میٹ سکون سے آرام سے فوکس کے ساتھ وہ فارم بھڑ دے تو اس کو انٹرینشپ مل جاتی ہے آپ انٹرینشپ جی پی مورگن میں کریں دوسری بی سی جی میں کر لیں تیسٹی آپ وکیلیں آپ کو سوچیں اگر آپ نے بی سی جی میں چھ مینے کی انٹرینشپ کی ہوئی ہے اور کل آپ بی سی جی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے لئے کتنی آسا نہیں ہوگی آپ نے جی پی مورگن میں کام کیا ہوئے آپ نے سی ٹی بینک میں کام کیا ہوئے آپ نے وائی کمیڈیٹر میں کام کیا ہوئے اگر آپ پروفیشنل بھی ہیں تو اس سے اچھی ریسورس آپ کو نہیں ملے گی آپ کو پتا چلے گا دنیا کی بڑی کمپنیز کس طرح کام کرتے ہیں کیسے چلتی ہیں باقید آپ کو آسائیمنٹ دی جائیں گی کوڈنگ کی آسائیمنٹس ہوں گی کیسے آپ کوانٹم میں جا کے ڈیٹا سائنسز کی ڈیٹا آنیلسٹ کی انٹرینشپ کر سکتے ہیں تو اس کے آٹومیٹکلی سکرپ لکھے ہیں جو آپ کے آسائیمنٹس کو چیک کر لیں گے مینویل آسائیمنٹس ہوں گی تو پیچھے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوگا جو آپ کے آسائیمنٹس کو پڑھ کے آپ کو اس کے اوپر فیڈبیک دے گا اور جب آپ گریجوئٹ کر کے پاس آؤٹ ہو جائیں گے تو وہاں سے آپ کو ایکسپینینس سرٹیفیکٹ بھی ملے گا تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں نے بہتر ہوگا آپ انٹرینشپ کریں اور اسی ویڈیو کے اوپر یہاں پہ لائکے اس کا ایکسپینینس سرٹیفیکٹ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ مجھے بھی پتا لگ سکے کہ یہ ویڈیو کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور باقی لوگوں کو بھی پتا لگ سکے کہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں اس کا کسی نے کسی کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ نیچے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے یا کوئی تفسرہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں یہ جو ٹیچنگ ہوتا ہے یہ ہمیشہ ٹو وے پروسس ہوتا ہے لرننگ کا میں آپ سے سیکھتا ہوں آپ مجھ سے سیکھیں اور اس طرح آپ دونوں مل کے ہم سب مل کے ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں امید ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے کیریئر میں پروفیشنل دائف میں آپ کو ضرور فائدہ پوچھائیں گی میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی